اپنے ایک بندے کے ساتھ تیرہ سال اپنے گزارے ہیں وہاں پر آپ کو فلکل بھی ویلو نہ دی جائے اور ایک دم سے انسان چینج ہو جائے دوسری کو ویلو دی جائے تو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے نا تب دل بھرتا ہے نا تب پھر میں بولتی ہوں اور میں کہیں پہ بھی کچھ بھی غلط نہیں بولتی جو ہوتا ہے وہی میں بولتی ہوں اور اس کے باوجود میرے ہزبین کو انہوں نے بولایا اور جب میرے ہزبین گھر پہ آئے کافی زیادہ پریشان تھے مطلب ایسے ڈپریشن میں مجھے لگ رہے تھے تو میں نے پوچھا تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ منع کر رہے ہیں تو تم ان کا نام مطلعو ورنہ وہ کوسر کو لے کے یہاں سے چلے جائیں گے تو میں نے اپنے ہزبین کے فیس پہ دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ ٹینشن میں ہے اتنا پریشان ہے کہ وہ کوسر کو لے کر چلے جائیں گے تو مجھے لگا کہ میں جب آپ دونوں اتنا خوش ہو تو میں آپ دونوں کو جدہ نہیں کر سکتی مطلب آپ دونوں کو پھر میں الگ نہیں کر سکتی میں ٹھیک ہے اگر میں اس کا نام لینے سے اتنی زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں تو میں نہیں لوں گی آپ دونوں بس خوش رہو آپ دونوں الگ نہ ہو اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستوں کل ستارا یاسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ ہزبنٹ کو چھوڑ دیا خوش رہے وہ دونوں تو ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ واقعی انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور اپنے ہزبنٹ کو چھوڑ دیا ہے لیکن جب ویڈیو دیکھی تو آئیڈیا ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو آج کی ویڈیو میں میں ان کی ویڈیو کے کچھ کلپ بھی شامل کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں ان کو اب اپنے ہزبنٹ کو چھوڑ ہی دینا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ فائنانشری طور پر تو وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے آخر کب تک وہ ان کی طرف سے ان کی آنے والی نئی بیگم کی طرف سے ایسی ایسی پریشانیاں اور مشکلات کو فیس کرتی رہیں گی اپنے بچوں کی خاضر کبھی تو ان کو بڑا قدم اٹھانا ہی پڑے گا تو دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا انہوں نے جو کرنا تھا کیے مجھ سے میرا ہزبنٹ چھین ہے مجھ سے میرے بچوں کا باپ چھین ہے میں ایک عورت چک ہو سکتی ہے لیکن ایک ماں چک نہیں رہ سکتی جب ان کے اولاد کو دیکھتی ہے ان کے پاپا ایسے ٹائم پر ان کے ساتھ نہیں ہوتے جیسے کہ برثڑے پہلی ایسے ہوئی ہے کہ میرے ہزبنٹ ساتھ میں نہیں تھے تو تب ماں ایک چک نہیں رہ سکتی عورت پھر بی چلو ٹھیک ہے اپنی وائف میں اس کی موں میں چک ہو گئی ہوں لیکن بچوں کے معاملے میں میں چک نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ مجھے ہیپی دیکھتی ہے میرے بچے کہ مصطفہ کو ہر بات کی ساماج ہے تیبہ کو ہے ہیپی دیکھتے ہیں تو خوش رہتے ہیں اگر مجھے ٹینشن میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر میں نے یہی سوچ ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے لیے جینا ہے مجھے خوش رہنا ہے مجھے نہیں سوچنا اگر وہ ٹھیک ہے خوش رہے زیادہ کیرنگ ہو گئے کیونکہ محبت محبت ہوتی ہے پہلی محبت کی وہ ان کی اگر وہ اس معاملے میں ان کے لیے خوش ہے اور ان کے لیے کیرنگ ہے میرے معاملے میں نہیں تھے تو اب میں ان چیزوں کو لے کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے بھی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ